السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شخصیت نمبر ساٹھ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں ہندوستان کے ایک مشہور و معروف علم قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کے متعلق قاضی محمد سلیمان منصور پوری برعظیم پاکستان و ہند کے جلیل القدر صیرت نگار اور ادیان و مذاہب عالم کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں علم تفسیر میں قاضی صاحب کی الجمال والکمال تفسیر سورہ یوسف تفسیری عدب میں ایک نادر نمونے کی حیثیت رکھتی ہے ان کی تعلیف شرح اسماء الحسنہ یہ بھی خاصے کی چیز ہے فن صیرت نگاری میں ان کے کمالات کا ایک زمانہ معترف ہے صیرت نبوی پر ان کے مختصر کتابوں مہر نبوت اور سید البشر اور بالخصوص ان کی شاہکار کتاب رحمت للعالمین کو ادب سیرت میں ایک منفرد اور منتاز مقام حاصل ہے سیرت نبوی کا یہ عدیم النظر مرقع دعوت دین کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے جب تک اردو عدب زندہ باقی رہے گی یہ کتاب اہل ایمان کے دلوں کو حب رسول سے گرماتی رہے گی اور غیر مسلم قارئین کو اسلام کی طرف لانے کا موجب بنتی رہے گی اس علمی جواہر پارے نے فاضل مصنف کو علمی و دینی حلقوں میں ایک خاص محبوبیت عطا کی ہے رحمت للعالمین اس کی تجلیل اور تحسین اکابر علماء و اہل نظر نے کی ہے مطالعہ ادیان و مذاہب کی روایت میں بھی قاضی محمد سلیمان منصور پوری ایک خاص روایت کے بانی بن کر منظر عام پر نظر آئے انہوں نے اپنے اہد میں جاری مجادلہ و مناظرہ کی عام روش جس میں لوگوں کی عادت یہ تھی کہ مخالفین کے مذاہب کی تنقیص اور ان کی تعلیمات پر بے رحم تنقید کرنا یہ ان کی عادت تھی لیکن آپ کی عادت یہ ہوئی کہ دیگر مذاہب کے بانیوں کے مذہبی عدب ان کے صحائف و کتب کی روشنی میں حادیان عالم کے مقابلے میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی فضیلت و بردری بیان کی ان کی تبلیغی مساعی اور نگارشات کی بدولت بہت سوں کو ہدایت اور دولت اسلام نصیب ہوئی قاضی محمد سلیمان منصور پولی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انہی شخصی و دینی جاہت کے ساتھ ساتھ دنیاوی جاہت بھی حاصل تھی وہ پٹیالہ جیسی غیر مسلم ریاست میں جج کے اہدے جلیلہ پر طویل عرصے تک فائز رہے اور اس ریاست کی عدل گستری کی تاریخ میں انمٹ نقوش مرتب کیے وہ اپنے تفقہ قانونی بصیرت معاملہ فہمی اور عدل گستری کی بنا پر غیر مسلموں میں بھی لائقِ عزت و احترام ٹہرے مزید برآن اعلی انتظامی صلاحیتوں کی بنا پر حکمرانِ ریاست کا انہی خصوصی اعتماد اور قرب حاصل رہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ مصنفین و محققین نے آپ کی سوانِ حیات اور دعوتی و تبلیغی اور علمی کارناموں کو کبھی بھی اپنی کتابوں میں پیش نہیں کیا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سوانِ حیات کی تفصیلات کی عدمِ دستیابی سب سے بڑی وجہ ہے یعنی آپ کے بارے میں تفصیلات معلومی نہیں تخصیمِ ہند کے وقت فسادات میں آپ کا ذاتی کتب خانہ اور مسوودات اور ان کی سوانِ حیات وغیرہ سے متعلق دستاوی ذات کا زخیرہ جس سے ان کی سوانِ حیات کی تدوین تصنیف کے لئے اہم لوازمہ فراہم ہو سکتا تھا یہ تمام چیزیں برباد ہو گئی تھیں اسی وجہ سے آپ پر زیادہ تفصیلات لوگوں نے نہ لکھا ہے نہ کوئی جانتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آپ کا شمار سر آمد روزگار شخصیات میں ہوتا ہے آپ عبقری تھے آپ علومِ اسلامیہ کے بحرِ زخار تھے وسیع المتالعہ وسیع المعلومات اور وسیع العلم تھے اتباعِ سنت تقویٰ و تحارت حفظ و ضبط عدالت و ثقاحت امانت و دیانت زہد و ورع تبحرِ علم اسعاتِ نظر اور کتابِ سنت کی تفسیر و تعبیر میں یگانِ اہد تھے آپ کی مثال اس سمندر کی تھی جس کے اوپر کی سطح ساکن لیکن اندر کی سطح موٹیوں کے گرہ قدر خزانے سے معمور آپ کی ساری زندگی دینِ اسلام کی نشر و اشاعت توحیدِ الٰہی اور سنتِ نبوی کی ترقی و ترویج شرک و بدعت اور ادیانِ باطلہ کی تردید و توبیخ میں بسر ہوئی قادر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوتِ حافظہ سے سرفراز فرمایا تھا وہ قویل حافظہ تھے اور کسرتِ حفظ میں بےمثال تھے علوم و قرآن و حدیث کے حافظ نکتہ شناس تاریخ کے رازدہ علم و عدب میں بلند پایا معقولات و منقولات کے ماہر شعر و سخن سے بہرمند فلسفہ اور منطق سے آشنا عربی فارسی انگریزی زبانوں پر مکمل عبور اور اردو تو ان کے گھر کی چھڑی تھی قادر صاحب اخلاق و عادات کے اعتبار سے متواضع مخلص بااخلاق باکردار عابد و زاہد حلیم التبع ملنسار شرافت کا مجسمہ اور شبزندہ دار تھے قادر صاحب تحریر و تقریر اور وعد و تبلیغ میں یگانہ احد تھے ان کا وعد بڑا جامع مدلل اور معلومات سے پر ہوتا تھا قادر محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی اپنی تقریر کا معاوضہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی سفر خرچ اصول کیا اس لیے آپ کی تقریر بڑی جامع اور پر اثر ہوتی تھی حقیقت بیانی اور خلوص سے مرسع ہوتی تھی اور ان کے نزدیک تقریر کا معاوضہ قبول کرنا حرام تھا قادر صاحب تقریر وعد و تبلیغ کے سلسلے میں ملک کے دور دراز شہروں کا سفر کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے احدہ جج کے پیش نظر فشٹ کلاس میں سفر کرتے تھے اس لیے آپ نے نہ کبھی کرایا عامد و رفت قبول کیا اور نہ ہی سفری اخراجات اصول کیے قادر صاحب بلند پایا عالم دین تھے تمام علوم اسلامیہ میں عبور کامل تھا عدیان باطلہ پر بھی ان کو مکمل دستگاہ حاصل تھی فن مناظرہ میں ان کو یدی طولہ حاصل تھا غاضی محمود دھرم پال کو دوبارہ حلقہ بغوش اسلام کرنے میں آپ کا بہت دخل تھا قادر صاحب تیرہ سو چاریس پر نو میں دوبارہ حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے حج سے واپس آ رہے تھے کہ بحری جہاز میں انتقال کیا اور آپ کی ناش سمندری لہروں کے حوالے کر دی گئی مولانا سید اسماعیل غز نبی بھی اسی جہاز سے واپس آ رہے تھے انہوں نے نمازی جنازہ پڑھائی قادر صاحب بلند پایہ عالم دین مفسر قرآن مؤرخ صاحب تحقیق اور نام ور مصنف تھے آپ نے مختلف موضوعات پر جو کتابیں تصنیف کی ان کی تفصیل آئیے معلوم کرتے ہیں نمبر ایک الجمال والکمال معراج المؤمنین سید البشر مہر نبوت برحان علمی و تبلیغی خطوط شرح اسماع الحسن تبیان الاسلام استقامت خصائص القرآن خطبات السلمان اسوہ حسنہ رحمت للعالمین یہ تین جلدوں پر ہے مکاتب السلمان رسالہ مسح جورب اصحاب بدر ایک پادری کے آٹھ سوالوں کا جواب غایت المرام تعیید الاسلام تاریخ المشاہیر سبیل الرشاد انجیلوں میں خدا کا بیٹا اب آئے دو تین کتابوں کے بارے میں کچھ مختصر باتیں معلوم کرتے ہیں نمبر ایک الجمال والکمال یہ کتاب سورہ یوسف کی مکمل تفسیر ہے اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عربی الفاظ کی تشریح اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی جغرافیائی و سیاسی منظر بیان کیا گیا نمبر دو رحمت للعالمین یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مستند کتاب ہے اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سیرت نبوی پر اس سے پہلے مستند کتاب نہیں لکھی گئی اس کتاب کا عربی ترجمہ دار السلفیہ ممبئی نے شائع کر دیا ہے رحمت للعالمین پہلی بار انیس سو گیارہ میں شائع ہوئی یہ کتاب تین جلدوں میں ہے نمبر تین سبیل الرحشاد انیس سو بس پر تین میں قاضی صاحب پہلی بار حج بیداللہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے تو آپ نے سفر نام حجاز قلم بن کیا اس کتاب میں حرمین شریفین کے حالات احکام قربانی آسمانی کتابوں کی پیشنگوئیاں حرمین شریفین کے جغرافیائی حالات حج کے رموز و مقاصد مدینہ طیبہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے حالات تفصیل سے درج کیے ہیں نمبر چار غائط المرام اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب متعلقہ دعاوی مسیحیت فتح العلام اور توضیح المرام کا جواب ہے الرفع عیسی الالسما و نزول پر بڑی عالمانہ بحث فرمائی ہے نمبر پانچ تائید الاسلام ایک کتاب مرزا قادیانی کی کتاب ازالت الاوحام کے بعض مباحث کا جواب ہے اور غائط المرام کا دوسرا حصہ ہے اب آئیے آخری بات کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفرزوس میں اعلی مقامتہ فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی بات کریں موسیقی بات کریں